نیو گلوبل فیکٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے شاہ سلمان کا ایران پر بڑا وار سعودی ایران جنگ اقوام متحدہ تک پہنچ گئی سعودی بادشاہ کے جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد دونوں ملکوں میں چھڑی جنگ کو نئی جنگاری مل گئی دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے حزباللہ نے شاہی گھرانے کو نشانہ بنا لیا سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر چار سو بیلسٹک میزائل اور تین سو مسلح ڈرانز سے حملے دوسری جانب ایران کے ایٹمی پلانٹ کو بھی شدید خطرات لاحق مسلم امہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی وزیر آزم عمران خان بھی ایکشن میں آ گئے دونوں ممالک کے متعلق بڑا فیصلہ سنا دیا اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب اسرائیل کو کب تسلیم کرے گا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوریوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام سعودی عرب اور ایران تو طاقتور ہمسائے ہیں اور خطے میں اپنی بردری کے لیے شدید گوش شاہ ہیں دہائیوں سے چلا آ رہا جھگڑا مذہبی اخترافات کی وجہ سے ہڑا ہے یہ دونوں ممالک اسلام کی دو مرکزی شاخوں میں سے ایک کے پیروکار ہیں ایران میں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت جبکہ سعودی عرب کو سنی مسلمانوں کے رہبر کے طور پر دیکھتا ہے یہ مذہبی فرقہ واریت مشرق وستہ کے نقشے پر مزید پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں کچھ ملک شیعہ یا سنی اکثریت میں ہیں وہ ایران جا سعودی عرب کی جانب مدد یا رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں برطری کے حصول کے لیے دونوں ممالک نے کبھی طاقت کا استعمال کرنے میں بھی دریخ نہیں کیا سعودی عرب کی امریکہ دوستی ہمیشہ ایران پر بھاری ثابت ہوئی لیکن ایران نے بھی مزاہمتی سیاست میں کبھی کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی اپنے حلیفوں کی مدد کرنے کے لیے ایران بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا چاہے وہ یمن میں حوسی باغی ہوں لبنان میں حزباللہ یا شام میں ایران اور روس کی حمایت رکھنے والے بشار الاسد ہوں اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یمنی حوسی باغیوں کی سعودی عرب سے لڑائی بھی ایران ہی کی مدد سے شروع ہوئی ریکارڈ کے مطابق حوسی اور سنہ حکومت کے درمیان تنازع اگرچہ پرانا ہے تاہم سن 2004 نے حوسی سیاسی رہنماء اور جنگجو رہنماء حسین بدر الدین الحوسی کے حامیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان مسلح تنازعات کے بعد ملک کے شمالی علاقوں میں سینکڑوں افراد مارے گئے تھے ان جھڑپوں کے نتیجے میں اس تنازع میں شدت پیدا ہو گئی تھی حوسی رہنماء سیاسی استلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے دیگر عرب ممالک کی طرح یمن میں بھی حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے جس کے نتیجے میں صدر علی عبداللہ صالح 2011 میں اقتدار سے الگ ہو گئے اس کے ایک سال کے بعد ان کے نائب منصور حادی ملک کے نئے صدر منتخب ہوئے سیاسی خلاق کے باعث شدت پسند تنظیموں کو کھلی چھوٹ ملی ایران کی مدد سے حوسی باقیوں نے یمنی دار الحکومت پر چڑھائی بھی کی اور کئی حصوں پر قبضہ بھی کر لیا جنوری 2015 میں ایران نواز شیعہ باقیوں نے مصفدہ آئین کو ماننے سے انکار کر دیا اور مارچ 2015 میں سعودی عسکری اتحاد نے یمن میں حوسی باقیوں کے خلاف ایکشن لیا انسانی حقوق کے اداروں نے سعودی عرب کو عسکری کاروائی کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد شہری حلاقتوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا نو رکنی اس عسکری اتحاد کی کاروائیوں کے باوجود بھی حوسی باقیوں کو شکست نہ ہو سکی اور یوں یہ لڑائی اب تک چاری ہے ناظرین اکرام حضباللہ اور حوسی باقی سعودی عرب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور سعودی عرب پناہ کی خاطر یہ جنگ چاری رکھے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کی ہمایت یافتہ عسکری گروہ متعدد بار سعودی عرب کے اہم شہروں پر حملے بھی کر چکے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خیطات کرتے ہوئے سعودی فرماراوہ شاہ سلمان نے کہا کہ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو اپنی توسی سرگرمیوں دیشتگردی کا نیٹورک قائم کرنے اور دیشتگردی کے لیے استعمال کیا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس سے صرف افراد تفریح انتہا پسندی اور نفرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا شاہ سلمان نے مطالبہ کیا کہ عالمی صدہ پر جامعہ حل اور مضبوط پوزیشن لینے کی ضرورت ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ لبنان میں فیصلہ سازی کے عمل میں حزباللہ کی منمانیوں کے باعث گزشتہ ماہ پیروت میں خوفناک دھماکہ ہوا تھا اس خوفناک دھماکے سے ایک سو نوے سے زائد افراد ہلاک اور چھ ہزار زخمی ہو گئے تھے شاہ سلمان نے مطالبہ کیا کہ اس دیشتگرد تنظیم تو غیر مسلح کیا جائے سعودی فرما رواہ نے ایران پر بھی یہ الزام لگایا کہ وہ یمن میں خوصی باغیوں کی حمایت سے سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملے کر رہا ہے اور یمن کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت کر رہا ہے ناظرین اکرام شاہ سلمان کے خیدات کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے صفیر نے نہ صرف شاہ سلمان کے الزامات کی تردید کی بلکہ انہوں نے سعودی عرب پر الزام لگایا کہ نام نہات جدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسے خطرناک دشتگرد گروہ بنیادی طور پر سعودی عرب کے وہابی نظریہ سے متاثر رہے ہیں اپنے جوابی حملوں کے باوجود انہوں نے سعودی عرب کو جامعہ علاقائی مذاکرات کی پیشکش کی ہے مجید تخت اور روانچی نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں امن و استحقان کو یقینی بنانے کے لیے غیر ملکی افواج پر انحصار کرنے نہ کرے اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے تحر تمام خلیجی ریاستوں کے ساتھ جامعہ علاقائی مذاکرات میں حصہ لیں ناظرین اکرام گزشتہ سال کے آخر میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اروج پر تھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر سرحدی حدود میں حملے کرنے کے الزامات آئد کیا تھے ستمبر 2019 میں ایران نے الزام آئد کیا تھا کہ بحیرہ احمر میں جدہ کی بندرگاہ سے تقریباً ساٹھ میل دور ایرانی ٹینکر پر راکٹ سے حملے کیا گیا ایران نے کسی ملک کا نام تو نہیں لیا تھا لیکن ایرانی حکام نے بالواسطہ اس حملے کا ذمہ دار سعودی عرب کو قرار دیا تھا سعودی عرب نے حملے میں ملوث ہونے کے اس الزام کے تردید کی تھی اور سعودی وزیر خارجہ آدل بن الجبیر نے کہاک تھا کہ سعودی عرب نے اس طرح کے حربیں استعمال نہیں کرتا اس حملے کے ایک ماہ قبل سعودی عرب کے شہروں بقیق اور خریص میں آرام کو کی تیل کی تنصیبات پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا اس حملے کا الزام سعودی عرب اور امریکہ نے ایران پر لگایا تاہم حوثی باقیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سعودی جارہیت کے جواب نے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ کیا ہے اس سے پہلے ایران کے ساحل اور امان کے ساحل کے قریب بھی آئل ٹینکرز پر حملے ہوئے تھے اور انگلیاں ایران کی طرف اٹھیں تھیں ناظرین اکرام شاہ سلمان کی تقریر کے بعد دو بڑے اسلامی ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ہیں اور صورتحال کا پاکستان وزیر آزم امران خان کو با خوبی ادراک ہے گزشتہ سال بھی جب دونوں ممالک کے درمیان حالات ابتر ہوئے تھے تب بھی امران خان نے سالسی کا کردار ادا کیا سعودی عرب اور ایران کے مابین سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے لیے امران خان نے گزشتہ برس بھی ایران اور سعودی عرب کے دورے کیے تھے اور دونوں ممالک کی آلہ قیادتوں سے ملاقات بھی کی تھی امران خان کے سالسی کے کردار نے سعودی عرب اور ایران کو مذاکرات پر قائل کر لیا تھا لیکن اب دوبارہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر تیر کے نشتر مار رہے ہیں تو خیال جہی کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک میں صلح صفائی کے لیے ایک بار پھر پاکستانی حکومت اپنا کردار ادا کرے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خلیجی ممالک میں جو لہر چلی ہے اس کی ذت میں کئی ممالک آ چکے ہیں مسلم امہ اور فلسطینی عوام اس وقت شدید غم و غصے میں مبدلہ ہو گئی جب سعودی عرب کے قریبی حلیف یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا یو اے ای کو دیکھتے دیکھتے بحرین نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھولیے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا میڈیا میں ایک خبر گردش کر رہی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا کیا تھا کہ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے خلیجی امور کے مشیر لینجر خنگ نے کہا تھا کہ قطر نے اسرائیل کے ساتھ بحالی تعلقات کے سمجھوتے پر دستخط کی منظوری دی دی تاہم قطر کی وزارت خارجہ نے ایک تحریری بیان چاری کیا جس میں اس بات کی تردید کی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے قطر کے موقف کی غلط اقاسی کی گئی جو تقلیف کا باعث ہے مزید کہا کہ فلسطین کے بارے میں قطر کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہم فلسطینی زمین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور بیت المقدس کے دارالحکومت والی فلسطینی حکومت کے قیام کے بارے میں اپنے مضبوط موقف کی تعاید کرتے ہیں اقمام متحدہ کے خیطات کے دوران شاہ سلپان نے واضح طور پر کہا کہ سعودی عرب دوہزار دو کے عرب امن معاہدے پر قائم ہے اور جب تک اسرائیلی فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتے تب تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سوچا بھی نہیں جا سکتا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ